موسیقی ہیلو کائز ویلکم ٹو ایکزل ٹوٹوریل اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکزل کے کچھ فارمولیس کے بارے میں بتاؤں گا تو میں سب سے پہلے اس شیٹ کو رینیم کر لیتا ہوں تو میں جتنے بھی میت انٹر ڈرومیٹک کے فنکشن یا فارمولیس یوز کروں گا وہ اس شیٹ میں ہوں گے بعد میں یہ شیٹ میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکیں فارمولیس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ایک دوسری شیٹ لے لیتا ہوں سٹیٹسٹک کے لیے میں ایک دوسری شیٹ تو اس میں سٹیٹسٹک کے تمام فارمولی ہوں گے تو میں انٹر ڈرومیٹک میں سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اس میں مثال کی طور پر میں کچھ نمبر ایٹ لکھ لیتا ہوں اور ان کو میں سم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا آٹ ایکول کریں گے تو آپ ان نمبر کو سم کر سکتے ہیں یا اس ایکول ٹو فنکشن سٹارٹ کریں اس یو ایم بریکٹ اوپن ان تمام نمبروں کو سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد انٹر کریں تو آپ کے پاس یہاں پر ان کا ٹوٹل آ جائے گا جیسے نمبر اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر بھی ان کا ٹوٹل آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا سم کا فارمولا سم ٹھیک ہے دو نمبروں کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں دو سے زیادہ نمبروں کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سم کا فارمولا ہے اس کے لئے اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹیٹسٹرک کے کچھ فارمولا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پر سب سے پہلا ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے کاؤنٹ کا کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے نمبر کو کاؤنٹ کرتا ہے جس طرح میں یہاں پر کچھ نمبر انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ کو کچھ نمبر کاؤنٹ کر کے دے گا آپ نمبر کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں میں ان کو سلک کر دیتا ہوں آپ سٹیٹس بار میں دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ پر ہمارے پاس تیرا نمبر ہے تو اب اس اکل ٹو کاؤنٹ بریکٹ اوپن اور ان تمام نمبر کو سلک کر کے انٹر کریں تو آپ کے پاس 13 آنسر آ گیا مطلب ہمارے پاس ہی ابھی کتنے 13 نمبر ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس میں کوئی ٹیکسٹ ہو تو یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا ٹھیک اب یہ دیکھیں 12 ہو گئے یہ دیکھیں 11 تو میں انڈو کر لیتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں نمبر ٹیکسٹ آ جائے تو اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو اس کے لئے پھر کاؤنٹ اے ہے اس میں میں کچھ نمبر انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس میں ٹیکسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں ان کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں کاؤنٹ اے ٹھیک ہے تمام ویلی اس کو سلیک کریں سلیک کر کے انٹر کریں تو آپ کے پاس 11 آ گیا ٹھیک آپ کے پاس کتنی 11 کاؤنٹ آ گئے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کو بھی دونوں کو سلیک کروں اب ہمارے پاس نمبر 13 آ گئے ٹھیک ہے اس نے ان کو بھی کاؤنٹ کیا اور نمبر کو بھی کاؤنٹ کیا اسی طرح ہمارے پاس ایوریج ہے ٹھیک ہے میں ایوریج فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایوریج بھی میں فائنڈ کر سکتے ہوں میں آپ پر کچھ نمبر لکھ لیتا ہوں تو آپ ایوریج بائی ڈیفارٹ آپ مینویلی آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی نمبر ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پلس کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر پر فار اگزمپل میں اس کو اس ڈی کوڈ ٹو سم کر لیتا ہوں ان تمام نمبروں کو ہم ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل نمبر ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پر کاؤنٹ کیے تھرٹین نمبر ہے ڈیوائیڈ بائی تھرٹین تھرٹین انٹر کرتے ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا یہ ایوریج آگیا نمبر کو چینج کریں گے تو یہاں پر ایٹومیٹکلی چینج ہوتا جائے گا اسی طرح آپ اس کیلئے ایوریج فائنڈ کرنے کیلئے سمپل ایوریج کا فارمولا یوز کریں تمام نمبر سلیک کریں انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر ایوریج آ چکا ہے ٹھیک ہے انٹر کریں یہ دیکھیں ایوریج ہمارے پاس سیم آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایوریج ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک دوسرا فارمولا ہے آپ کے پاس مینیمم نمبر اور میکسیمم نمبر کو فائنڈ کرنے کیلئے ٹھیک ہے میں کچھ نمبر انٹر کر لیتا ہوں اسی طرح نیچے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے کچھ نمبر انٹر کیا اور میں یہاں پر is equal to min کروں گا یہاں سے تمام نمبر کو سلیک کروں گا تو یہاں پر سب سے چھوٹا نمبر جو ہوگا وہ ہمارے آنسر میں آ جائے گا سب سے چھوٹا ہمارے پاس 45 ہے 45 سے چھوٹا لکھیں گے تو وہ آ جائے گا اس سے چھوٹا لکھیں گے تو ہمارے پاس وہ نمبر آتا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کو منیمم نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں اور میکسیمم نمبر کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں انہی سیلز کی ویلیو کو آگے فل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تمام ویلیو سے ہاں اب اس میں میں میکسیمم نمبر کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو اسی کو ٹو میکس اور ان تمام نمبر کو سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ان میں سب سے بڑا نمبر یہ 744 ہے اسی طرح اگر اس کے بڑا نمبر بھی آئے گا تو وہ آپ کے پاس ریزلٹ میں آ جائے گا سب سے بڑا نمبر ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسرا فارمولہ ہے میڈین معلوم کرنے کا ٹھیک ہے میڈین میں آپ پر کچھ نمبر انٹر کر لیتا ہوں میڈین تمام نمبر کو سلیک کریں اور انٹر کریں تو ہمارے پاس ان کا میڈین آ جائے گا ٹھیک ہے میں نمبر کو چینج کر لیتا ہوں تو میڈین ہمارا اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے ابھی میڈین میڈین باقی تو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آگی باقی آسان ہے لیکن میڈین اگر آپ نے میت نہیں پڑی تو اس کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ پر کچھ نمبر انٹر کر لیتا ہوں کچھ رینڈم نمبر میں نے انٹر کیے اب ان کو میڈین معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بھی جو بھی نمبر ہیں ان کو ایتیو زٹ سارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا سمالس ٹو لارجس سارٹ کرنا ہے میں کنٹرل زٹ کر لیتا ہوں سارٹ ایتو زٹ سارٹ سمالس ٹو لارجس ڈیٹ اب یہاں سے سمالس ٹو لارجسٹ چھوٹے والنمبر پہلے اور بڑے بات میں آگئے سارٹ کر لیں سارٹ کرنے کے بعد پھر آپ ان نمبر کو گینا ہے ٹھیک ہے ٹاپ پہ یہ آگیا باٹم پہ یہ ٹاپ پہ یہ باٹم پہ یہ ٹاپ پہ یہ باٹم پہ یہ ٹاپ پہ یہ باٹم تو ہمارے پاس درمیان میں جو آگیا وہ یہ فائفہ اس میں جو درمیانہ نمبر ہے اس کو میڈین کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس میڈین اس کا فائفہ آگیا is equal to m-a-d-i میڈین اب ان نمبروں کو سیلیک کریں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس ان کا میڈین فائفہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس نمبر کو میں چینج کر لیتا ہوں ٹھری ٹھیک ہے یہ دیکھیں 4.5 ہمارے پاس اس کا میڈین آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میڈین کو فائنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نمبر کو smallest to largest میں سارٹ کریں اور آخر پہلا نمبر اور آخری نمبر سیلیک کریں پھر دوسرا اور second last تیسرا third last اسی طرح جو درمیان میں رہ جائے گا تو وہ ہمارا میڈین ہوگا ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ اس کے لئے ایک دوسرے طریقہ ہے کہ آپ نمبر کو plus کریں ہمارے پاس count کریں 8 نمبر ہیں تو ہمارے پاس اس کے لئے فارمولہ ہے n plus is n plus 1 1 divided by 2 ٹھیک ہے n plus 1 divided by 2 یہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس کتنے نمبر ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نمبر ہیں تو n ہمارے پاس کیا ہے 8 add plus 1 divided by 2 8 plus 1 divided by 2 تو میں شروع میں equal لگا لیتا ہوں تاکہ میں calculate کر دے دے is equal to 8 plus 1 divided by 2 تو ہمارے پاس 8.5 یہ اس کا آگیا ٹھیک ہے لیکن یہ median ہمارا غلط ہے تو اس کو سب سے پہلے ان کو bracket میں کریں سب سے پہلے یہ calculation کریں اس کے بعد پھر وہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 4.5 آگیا اب اس میں میں فارمولر لگاتے ہوں is equal to median ٹھیک ہے اور ان نمبروں کا median ہمیں find کرنا ہے تو select کر ok کریں تو 4.5 ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر minus کو میں remove کر لیتا ہوں یہ دیکھیں 4.5 تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھا کی ہوگی کہ اس کا median کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں یہاں پر ایک اور نمبر انٹرل کر لیتا ہوں 4 اور اب میں start کرتے ہوں 8 smallest to largest اور اس میں میں اس نمبر کو select کر کرتے ہوں تو ہمارے پاس 4 آ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کتنے نمبر ہیں count کریں 9 نمبر ہیں تو 9 پلس 1 10 10 divided by 2 10 divided by 2 ہمارے پاس 5 آ جائے گا اب پانچ نمبر پر جو دیجٹ ہے اس کے میڈین ہوگا 1 2 3 4 5 5 نمبر ہمارے پاس 4 ہے تو 4 اس کے میڈین آ گیا ٹھیک ہے میں 4 کو replace کر 3 کر لیتا ہوں اس کو 3 2 اب آپ اس کو smallest largest sort کریں اور پھر میڈین find کریں تو اس کے میڈین آپ کے پاس آ جائے ٹھیک 4 آ گیا امید کرتا ہوں میڈین کی بھی سمجھ آپ کو آگی ہوگی کی میڈین کیا ہے اور اس کو کیسے find کرتے ہیں میڈین کہتے ہیں middle نمبر جو 68 z کرے middle میں جو نمبر آئے کہ اس کو میڈین کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 6 اور یہ 7 فرمولے ہمارے پاس ہو گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ اور فرمولے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ہم یہ تمام جتنے بھی فرمولے ہیں ان کو step by step سکھیں گے ایک فرمولے کو بھی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک انشاءاللہ تمام فرمولے ہم step by step سکھیں گے سکھیں